اگر ہم اہمیت کی بات کریں تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی سپائیس مارکٹ ہے ایک اندازے کے مطابق اس کا ٹان آؤ تقریباً پانچ سو سے چھ سو ملین روپیز ہے پار ڈے اور یہاں پہ تقریباً آٹھ سو سے زیادہ دکانیں ہیں جہاں پہ ایک ہزار اشیاء پنسار سے ریلیٹڈ اشیاء سیل ہوتی ہیں دن میں اور سو اشیاء جو ہے اناج سے ریلیٹڈ ہے تو اس کی یہ اپنی مثال آپ ہے اس کی ایشیا میں پاکستان میں ایک اور تاریخ کے حوالے سے اس مارکٹ کی بڑی اہمیت ہے دنیا بھر میں اس طرح کی جو مارکٹس ہوتی ہیں وہ ایک نمونہ بھی ہوتی ہیں مارکٹ کے ساتھ ساتھ تو یہ تو تھی اس کی ایک اہمیت لیکن اگر ہم اس کی تاریخ کی بات کریں تو ظاہری بات ہے کہ اس کے نام سے ہی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مغل بادشاہ اکبر کے نام سے منصوب ہے تو یہ صدیوں پرانی مارکٹ ہے اور یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ گریز آئے تھے تجارت کے لیے انہوں نے جو اکبری حکمران تھے جو مغلیہ حکمران تھے ان کو پیشکش کی تھی کہ ہم یہاں پہ آپ کا جو سپائسیز ہیں ان کی پوری دنیا میں ان کو سپلائے کریں گے ہم اور اس طریقے سے وہ یہاں پہ تجارت کے گھر سے آئے تھے تو جو اس کے مغلیہ جو حکمران تھے ان کے جو مشیر تھے انہوں نے اس کی پرمیشن نہیں دی تھی اور انہوں نے مشفرہ دیا تھا اپنے جو لیڈرز سے کہ آپ دنیا کے ساتھ بہترین تجارتی تعلقات استوار کریں اور خود سے پوری دنیا میں ان سپائسیز کو سپلائے کریں تو فیلحال تو ان کو اس دور میں ان کو اجازت نہیں ملی تھی لیکن جو جو مغلیہ حکومت کا زوال شروع ہوا تو ساتھ ان کو اجازت مل گئی تو اس جگہ کی تاریخ کا پسے منظر یہ ہے کہ مغلیہ حکمرانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی انگریز اس جگہ کے اوپر بھی قابض ہوں گے تو یہ تو اس کا ایک تاریخی پسے منظر ہے لیکن آج جہاں ہم نے اس کی اہمیت اور اس کی تاریخ کے بارے میں ہم نے بات کیا ہے ساتھ ہی ساتھ آج ہم اس کی موجودہ صورتحال پہ بھی آج ہم گفتگو کریں گے تو وزٹ کے لیے چلتے ہیں منڈی میں میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ اس مارکٹ کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے سر میں یہی بتانا چاہوں گا کہ اس ٹھم تو مارکٹ کے حالات بڑے ٹف جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ریٹوں کی ویسے کوئی بڑی پرابلم آ رہی ہے کیونکہ یہ امپورٹ ایکسپورٹ ٹوٹل بند ہوئی ہے اس ویسے جو ریٹ ہیں وہ بہت ٹف ہیں اور مارکٹ بلکل ڈون جا رہی ہے کام بلکل ہر آدمی پریشان ہے کام کی ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کی جانب سے اس جگہ کو بہترین انداز سے منیج کیا جائے تو کیا یہ دنیا بار کے جو سیاہ ہیں ان کے لیے اٹریکشن کا بائیس بن سکتی ہے بے شک یہ کیوں نہیں بنے گی جو ابھی کرنٹ صورتحال ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بینال قومی سیاہ آتے ہیں اور ان کی کس کس چیز کی طرف وہ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اس مارکٹ اس مارکٹ میں زیادہ یہ دلی دروازہ بغیرہ ہو گیا یہ شاہی ہو گیا ہمام اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں آگے مسجد وزیر خواہ ہیں اس طرف ہوتے ہیں تو جو یہ جانور بغیرہ کی آمدروفت بھی میں نے دیکھی ہے اور صفائی کا بھی کوئی خاص خیال نہیں ہے اس کی وجہ سے جو خریدار آتے ہیں ان کو مشکل نہیں درپیش آتی خریداری میں نہیں در کام ہی ہوتا ہے بہت کام جانے گیا ہے صفائی بغیرہ تو یہ کرتے ہی رہتے ہیں بہت کام ہو گئے شادر نادر اگر صفائی بغیرہ کہ یہاں پانی کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر بارش بغیرہ آئے تو بہت کھڑا پانی کھڑا آجاتا ہے اس کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے صفائی بغیرہ تقریباً ٹھیک ہے کہ ہم کہیں کہ صفائی بغیرہ نہیں وہ غلطہ ہے صفائی بغیرہ ہو گئی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا جو بھی ہے